اسلام علیکم آدھا بارزے جی ڈیئے لسنرز کہیے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ناول کی وہ اپیسوڈ جس کا آپ سب کرتے ہیں بھی سبری سے انتظار یعنی کہ لاسٹ اپیسوڈ لیکن اس سے پہلے آپ سب کو بتاتی چلو کہ جناب دوسرا جو میرا چینل ہے اردو نویلٹیا بھائی نکت وہاں پر بھی ایک بہت دلجسپ سا ناول چل رہا ہے جو کہ کافی طویل ہے اور وہ تقریباً اس کے دو حصے مکمل ہو گئے ہیں اور ایک حصہ ابھی باقی ہے یعنی کہ کافی اپیسوڈ ابھی باقی ہیں جتنے اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں اس کا نصف مزید اپیسوڈ ہوں گی لیکن آپ لوگ سنیے گا بہت انٹرسٹنگ ناول ہے آگاز میں تھوڑا سا شاید آپ کو بورنگ لگے لیکن جہاں سے ہی جیسے ہی ان کی تیسری پیڑھی اور کزنز کی نوکچوں کا آگاز ہوتا ہے تو بہت ہی مزیدار اور زبردست سا ناول ہے تو آپ سب سنیے گا لنک آپ کو جو ہے چینل کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ اس چینل پر موجود مختلف جو ناولز پہلے سے اپلوڈڈ ہیں ان کی پلیلسٹ کا لنک بھی آپ کو ملے گا تو چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور آپ کو پسند رہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوست آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسے شیئر بھی کیجئے گا تو جناب آپ بڑھتے ہیں ہم اپنے اس ناول کی جانب تو ناول کا نام ہے خسارہ مصنفہ ہے عابدہ سبین اور آپ سب سنیں گے آج اس کی آخری قسط تجھے کیا لگتا ہے کہیں مجھ سے فیصلہ غلط تو نہیں ہوا نا میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا نا وہ امہ ہانی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی آج مائیوں کی رسم کے بعد سب کے اسرار کے باوجود وہ ہانی کے پاس رکی تھی صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے ایمن جس کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو تو بتا تیرا دل مطمئن ہے اس فیصلے کے بعد پرسکون ہے تو ہانی دیرے دیرے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی ایمن خاموش رہی کتنی ہی دیر گزر گئے اس کی چپ کو تب ہی ہانی کو اپنی ہتھیلی پر گلہ پن محسوس ہوا اس کا ہاتھ بالوں میں پھیرتے پھیرتے ایمن کی چہرے سے مس ہوا تھا ایمن اس نے کہا ایمن سیدھی ہوئی تو سارا چہرہ تر تھا پتہ نہیں ہانی میں مطمئن ہوں یا نہیں مجھے بابا پر بھروسہ ہے مگر وہ بولتے بولتے لب بھیج گئی مجھے اس کی وحشت بھری آنکھیں دیکھ کر گلٹی کیوں محسوس ہوتا ہے ہانی پتہ نہیں کیسے وہ تیری طرح میرے دل کی ہر بات بھی نہ کہے جان لیتا ہے میں پریشان ہوں تو اسے خود ہی پتہ جل جاتا ہے کیوں ہانی اس نے ہانی کا چہرہ دیکھا دو جہ پتہ ہے ہانی جب سے یہ ٹاپک شروع ہوا ہے وہ واحد انسان ہے جس نے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھا ہے کہ تم خوش ہو اس رشتے سے وہ بولتے بولتے رکی اسامہ بہت اچھا انسان ہے اس میں شک نہیں ہے ہانی لیکن وہ پھر رک گئی اسامہ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے مگر جس طرح ریان بھائیہ کی طرح میرا وہ شخص خیال رکھتا ہے اسامہ نہیں سمجھ سکتا وہ اپنے دل میں مچلتے سوالوں کو زبان دے رہی تھی وہ جو کہنے ہی پا رہی تھی ہانی سمجھ گئی تھی ہانی نے اس کا آنسوں سے چگمگاتا چہرہ دیکھا ابھی کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھی کہ اس کا موبائل بجھوٹ تھا السلام علیکم ریان سلطان کا نمبر دیکھ کر اس نے پہلی بیل پر کارل اٹینڈ کی واہ علیکم السلام ہانی ایمن کو باہر بھیجو وہاں سب ناراض ہو رہے ہیں میں اسے لینے آیا ہوں جی اچھا ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا پھر ایمن سے بولی ریان آئے ہیں باہر تمہیں لینے میرا من نہیں ہے ہانی وہاں تو بہت شور ہنگامہ ہے رد جگہ کا پلین بنائی بیٹھے ہیں اور تجھے پتا ہے نا تجھے بھی پتا ہے نا کہ باہر کھڑا انسان ہم دونوں کی نہیں سنے گا ہانی نے علاچارگی سے کہا تو ایمن کو وہ خود بھی آج یہاں رکھنا چاہتی تھی اوکے ایمن بے دلی سے اٹھ گئی چادر لی اور ہانی سے مل کر باہر آ گئی ایمن کے نکلتے ہی ریان کو میسج کیا تھا ایمن ڈسٹر بھی ہے اس کا خیال رکھئے گا ریان نے ابھی میسج ریڈ کیا ہی تھا جب ایمن بھی آ گئی اس کا چہرہ اس کی آنکھیں رونے کی صاف گواہ دیں وہ اس خاموشی سے آ کر بائک پر بیٹھ گئی ریان کی دل میں کئی سوال مچلم اگر اس نے خاموشی سے بائک سٹارٹ کر دی عجیب خبتی لڑکی ہو یار ہم یہاں تمہاری وجہ سے سارا پلین چوپٹ کیے بیٹھے ہیں اور محترمہ وہاں آرام فرما رہی ہیں آج نا سونے کا وعدہ تھا شاید اسامہ اس کے آتے ہی شروع ہو گیا ایمن کے چہرے پر واضح اکتہار تھی کچھ ہانی نے پہلے ہی بتا دیا تھا اسے اپنی بہن کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر بہت دکھ سا ہوا اسامہ ایمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم سب سے وعدہ خلافی کر کے اور اسے معاف کر دو اور سونے دو صبح انشاءاللہ یہ فریش ہوگی ریان نے ایمن کے بولنے سے قبل ہی اسامہ کو مخاطب کیا ایمن نے تشکر کے احساس لیے بھائی کو دیکھا تھا ریان نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا ریان بھائی آپ نے کہا تو ہم نے اسے معاف کر دیا حالانکہ اس بار محترمہ کا مزاج بہت اونچا ہے کتنے دن سے دیکھ رہے ہیں ہم کوئی لفٹ ہی نہیں ایشل کو شکایت تھی ایشل غلط بات کر رہی ہو تم اچھے سے ایمن کی مصروفیت سے واقف ہو کہ کیسے مہینہ بھر سے وہ اکیلی ہی خوار ہو رہی ہے بجائے اس کی ہلپ کرنے کے تم الٹا شکایت کر رہی ہو this is not fair حادی سکندر نے کہا تو ایشل خجل سی ہو گئی اس نے کبھی کوئی کام کہا ہی نہیں کہہ کر کام کروایا تو کیا کروایا مزہ تو جب ہے نا کہ بھی نہ کہے تم اس کی ہلپ کرتی اوکے بھابا حادی نے ایشل کو شرمندہ کر دیا حادی اب ریان کی طرف متوجہ ہوا ڈانٹ وری بھائی آپ آرام کریں اور ایمن کو کچھ دیر یہاں رہنے دیں پھر جی بھائی میں کچھ دیر بات سو جاؤں گی ایمن نے بھی مسکرا کر کہا تھا اوکے ایز یو ویش ریان سر ہلا کر چلا گیا ادھر آؤ بہنا میرے پاس بیٹھو حادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا حادی کے دائیں طرف عرید سکندر بیٹھا تھا اور اس نے بائیں جانب ایمن کو بٹھا لیا ایمن کا ستا چہرہ آنکھوں کی ہلکی سرکی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رو کر آئی ہے اور وہ جتنا اس لڑکی سے انجان بن کر رہنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کی اور کھنچتا جاتا لاکھ بے رکھی بڑھتی پھر بھی اس کی تکلیف اس کا دن رات کا سکون چھین لیتی تھی جیسے اب اس کے چہرے نے اسے بیکل کر دیا تھا حادی سے ریسٹ کرنے دے بہت ڈسٹرپ لگ رہی ہے اس نے بہت ہی کم آواز میں کہا تھا مگر ایمن سن چکی تھی یعنی یہ آج بھی میرے چہرے سے جان گیا وہ مزید بیکل ہوئی مسترب سی ہاتھوں کی انگلیاں مرودنے لگی ایک عجیب سی بیچانی نے اس کے وجود کا گھیراو کیا تھا جیسے کل مدائے حیات اس سے کوئی چھین رہا ہو وہ یک دم اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی تھی کہ اسامہ نے روک لیا اینی پرابلم نہیں پھر یہ اتنے خوشی کے لمحے انجوائے کرو یہ چہرے پہ بارہ کیوں وجہ ہیں اسامہ پلیز مجھے جانے دو مجھے ریسٹ کرنا ہے اس کے لہجے میں بیزاری تھی یہ کیا رویہ ہے ایمن مجھے عادت نہیں ہے تمہارے اس لہجے کی اگر کچھ پریشانی ہے تو پلیز شیئر کرو اسامہ کے لئے اس کا یہ رویہ بہت عجیب تھا اتنی گہری دوستی تھی ان میں اور پھر اچانک ایمن کا یوں بیہیو کرنا وہ بہت نوٹس کر رہا تھا کہیں ایمن کا یہ رویہ بڑوں کے فیصلے کو لے کر تو نہیں اسامہ کی ذہن میں کلیک ہوا تھا اس نے یک دم سر جھٹکا آئیم سوری اسامہ بلیف بھی میرا مند بہت بوجل ہے ہم صبح بات کریں گے اس وقت صرف تنہائی چاہتی ہوں اس نے لہجے کو قدرے بہتر کیا اوکی بڑھ صبح ہم بات کریں گے ایمن اسامہ نے زور دیا تو اس نے سر ہلا دیا انشاءاللہ یہ وقت وہ تنہا گزارنا چاہتی تھی من کا بوجھ ہلکہ کرنے کو تو ہانی کے پاس رکی تھی مگر نیند اسے آنی نہیں تھی اور اتنے شور میں بیٹھنے کا موٹ نہیں تھا وہ سب سے نگاہ بچا کے نانوں کے سین کے پچھلے حصے میں آگئی جہاں آوازیں تو آ رہیں تھی مگر قدرے کم اپنے دل کو ٹٹولو ایمن پھر فیصلہ کرو اسے ہانی کی باز گشت سنائی دی وہ بہت اچھا انسان ہے ایمن ایڈیٹ وہ تمہیں لائک کرتا ہے ذہن و دل کی رضا مندی سے فیصلہ کرنا ایمن سکندر انکل یا ریان کے لیے نہیں زندگی تمہیں گزارنی ہے ایمن اچھا دوست اچھا ہمسفر بھی ہو ضروری نہیں شریع کے زندگی صرف خوشیوں کا نہیں دکھوں کا بھی ساتھی ہوتا ہے اسے تمہارے چہرے کی مسکراہت ہی نہیں بلکہ اس مسکراہت کے پیچھے چھپے دکھ کا بھی علم ہونا چاہیے ہانی نے تو اسے قدم قدم پر وارن کیا تھا جیسے وہ اس کے دل کے مخفی جذبات کو جانتی ہو وہ خود ہی نہ سمجھ سکی اسامہ بہت اچھا ہے مگر اسے صرف میرا چہرہ ہنستا مسکراتا چاہیے میرے اندر کے دکھ کو وہ نہیں جان سکتا میری اداسی اسے بیزار کرتی ہے جبکہ وہ جانے کیسے میرے چہرے پر درد پڑ لیتا ہے خوشی پر مخاطب کرے نہ کرے دکھ کا جیسے اسے الہام ہو جاتا ہے اور وہ میرا درد شیئر کرنے آ جاتا ہے وہ بے آواز رو رہی تھی آنسو تیزی سے چہرے پر پھیل رہے تھے خوشی کے ان لمحات میں تمہارے یہ آنسو کیوں ایمن سلطان جسے دل کی پوری شدت سے وہ اس گھڑی سوچ رہی تھی وہ سامنے کھڑا تھا یہ حقیقت تھی یا محض اس کا تخیل میں کچھ پوچھ رہا ہوں ایمن وہ پھر سے بولا تو ایمن نے چہرے کو جلدی سے صاف کیا یہ محض اس کا خیال نہیں تھا نہیں بس یوں ہی روانی میں کہتے ہوئے وہ اٹکی تھی عرید سکندہ نے اس کا چہرہ دیکھا پھر سر جھٹک کر اس کے مقابل بیٹھا بس یوں ہی اس بس یوں ہی میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے تمہاری نیند تک چھین لی امیزنگ نا وہ تنس کر رہا تھا نگاہیں چہرے پر مرکوز تھی اس کے میری بے بسی کہلو ایمن سلطان میں خود کو لاکھ کوشش کے بعد بھی تم سے لا تعلق نہیں کر سکتا تم خوش ہو تو دل کو سمجھا لیتا ہوں مگر تمہاری اداسی مجھے لاچار کر دیتی ہے میں پوچھے بینا نہیں رہ سکتا عرید سکندر کے لہجے میں بے بسی تھی حالانکہ مجھے تم سے ہزاروں شکایتیں ہیں مجھے اببہ سے بھی گلا ہے میں حادی سے بھی خفا ہوں مگر کیا کروں میں مقدر سے شکوا نہیں کر سکتا وہ نہ مل سکا تو کیا ہوا کسی اور کا وہ نصیب تھا یہ عشق کی نہیں ہار دوست تیری محبتوں کا سوال ہے تم جان کر انجان بنی رہی اببہ کو مجھ سے بڑھ کر اپنے بھائی کی ناراضی کا ڈر ہے اور حادی اس نے ایک پار بھی میرے لئے اببہ سے بحث نہیں کی میرے لئے ان سے نہیں کہا وہ بولتے بولتے چپ ہوا لیکن یہ تو میرا دکھ ہے ایمن مگر تم کیوں اب رو رہی ہو یہ جو بھی ہوا ہے تمہاری خوشی اور رضا مندی سے ہو رہا ہے نا پھر کیوں ایمن تمہیں تو بھروسہ ہے نا کہ اببہ تمہارے لئے غلط فیصلہ نہیں کریں گے تم تو مطمئن تھی نا یہی کہا تھا نا تم نے مجھ سے پھر اب یہ رونا یہ بیچ ہے نی اس کا کیا مطلب ہے ایمن سلطان وہ رونا بھول کر یکٹوک اسے دیکھنے لگی اس کے چہرے پر کہاں درج تھا کہ وہ یوں رو رہی تھی اور اگر تحریر تھا تو باقی کسی کو کیوں نظر نہیں آیا اس یکس کو کیسے پتا چل جاتا ہے یہ کوئی سہر نہیں ہے محبت اسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں محبوب کی ہنسی میں مخفی درد بھی صاف دکھائی دیں میری محبت مجھے انجان بننے نہیں دیتی مگر تم تمہارے سامنے تو یہ لاچارگی نہیں ہے پھر کیوں رات کیس پہ ہے تم میں جب ایک پل کو بھی یہ سوچ دی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ انہیں دیکھنے کو مجھے سالوں ترسنا ہوگا اپنا گھر اپنے سارے رشتے چھوڑنا آسان تو نہیں ہے اور وہ بھی میرے لیے جس نے سارا بچپن ماں باپ کی محبت کے بینا گزارا ہو ساری محبتیں بھی ماں باپ کی محبت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی محرین آنے اور بابا کے ملنے سے یوں لگا کہ اس دشنگی میں کمی ہوئی ہے جو ماما بابا کے چلے جانے سے میرے اندر بس گئی تھی لیکن اب پھر وہ بولی تو بولتی چلی گئی ساتھ روتی گئی میرے دل پر بوجھ ہو بھائیوں سے کوئی شکوا ہو تو ہانی کے سامنے جا کر کہہ دیتی ہوں وہ سمجھاتی ہے میری ہر پریشانی کو حل کرتی ہے دیان بھئیہ آیان زیان سے میرے لیے لڑتی ہے وہاں کون ہوگا اور آپ بنا کہیں میرے چہرے کے ہر درد کو جان لیتے ہیں میرا درد شیئر کرتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں آپ وہاں ہوں گے میں بہت کم ہمت ہوں اتنے انمول رشتے اور محبتیں کھونے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں وہاں سے کوئی فون پر حال پوچھے گا تو حال جو بھی ہو چہرے پر جھوٹی مسکراہت سے جا کر کہنا کہ میں ٹھیک ہوں خوش ہوں میرے لیے آسان نہیں ہے یہ مشکل ہے تو تم نے خود ہی بڑھا لی ہیں ایمن مجھے مجھے ہارے ہوئے لہجے میں گلا کیا ایمن نے روانی میں بہنے والے آنسو کوہنی سے رگڑے مجھے یقین تھا ریان بھائیہ کبھی خود سے اتنی دور نہیں بھیجیں گے اور اگر وہ مان بھی گئے تو آیان زیان آڑ جائیں گے ان کا تو میرے بنا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا مگر جب بابا نے کہا کہ سب کو تمہاری خوشی چاہیے تم رضا مند ہو تو سب راضی ہیں اس پل پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کاش بابا ہوتے وہ کبھی مجھے خود سے اتنا دور کرنے پر رضا مند نہ ہوتے میرے دل میں اس لمحے گلہ آیا تھا کہ میرے بھائی کیسے مان گئے من چاہا پوچھوں مگر پھر حمد نہیں ہوئی چپ کر گئی سب کو تمہاری خوشی درکار تھی اسامہ اور تمہاری فرینڈشپ اسامہ میرا دوست ہے یہ سچ ہے مگر اچھا دوست شہر ہی ہو یہ ضروری ہے کیا ہر گزرتا دن میرا دل بند کر دیتا ہے کہ میں اپنا گھر اپنے ہر رشتے کو چھوڑ کر اتنی دور چلی جاؤں گی میں نہیں جانا چاہتی اتنے دن سے خود کو اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار کر رہی ہوں مگر نہیں کر پا رہی عرید میں نہیں جانا چاہتی میرا ذہن میرا دل نہیں مانتے میں کیا کروں وہ بچوں کی طرح رو دی آج بھی ان جانے میں وہ بہت کچھ آشکار کر گئی تھی ایمن آپ میری ہیلپ کر دیں میرے بھائیہ سے کہہ دیں کہ میں ان سے دور نہیں جانا چاہتی بابا سے بات کریں میں نہیں کر پاتی اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی میں زندہ نہیں رہ سکتی اتنی دور جا کر میں مر جاؤں گی سوچتی ہوں تو سانس رک جاتا ہے اگر چلی گئی تو ایک دن بھی نہیں جی پاؤں گی ایمن شاید اس لمحے قطعی ہوش و حواس میں نہیں تھی عرید کو سنبھالنا مشکل ہو گیا وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا ایمن پلیز ریلیکس مگر وہ اسی شدت سے رو رہی تھی عرید نے اس کے سر پہ ہاتھ دھرا اوکی اوکی میں اببہ سے بھی بات کرتا ہوں اور ریان بھائی سے بھی لیکن پلیز تم چھپ ہو جاؤ ایمن کی کیفیت کم سن بچے کی طرح تھی اس کا یوں بھی لکنا عرید کو پریشان کر گیا تھا ایمن اس کا سسکتا وجود دیکھ کر عرید سکندر بہت زیادہ اپسیٹ تھا ایمن پلیز جسٹ ریلیکس اس نے ایمن کا کامتا وجود تھام کر کندے سے لگایا تھا جو تم چاہو گی وہی ہوگا ناو پلیز ریلیکس پلیز رو نہ بند کرو کتنی دیر بعد وہ کچھ خاموش ہوئی تھی مگر اس کا وجود اب بھی لرز رہا تھا ہچکیوں سے چلو تمہیں ماں کے پاس چھوڑ آتا ہوں آج ان کے پاس ہی سوچاؤ قدر سنبھلنے پر عرید نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور اسے ماں کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا آج سے یہ میری نہیں تیری بیٹی ہے سکندر حیدر نے ایمن کا بازو پکڑ کر اسے سکندر کے ہاتھ میں تھمایا تھا میں نے اپنی گڑیا تجھے سونپی اس کا خیال رکھنا سکندر اسے کبھی خود سے دور نہ کرنا جگر حیدر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ گیا حیدر میرے یار میری گڑیا کو رونے نہ دینا سکندر حیدر نے کہا تھا اور پھر پلٹ کر چلا گیا حیدر حیدر سکندر آواز لگاتا رہا سکندر ہٹ بڑھا کر اٹھ پیٹا اس کی آنکھیں نم تھی یہ خواب تھا سکندر کو گھٹن محسوس ہوئی تھی وہ گہرے سانس لینے لگا باہر اب بھی گانے اور شور کی آوازیں آ رہی تھی یعنی بچے اب تک جاک رہے تھے اسے جانے کیوں گھبراہت ہوئی تھی یکدم اس نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی پردے ہٹائے اور گہری سانسیں لی کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تو کیفیت کچھ بہتر ہوئی اس کے ذہن کے سارے پردے ہٹا گئے تھے اب منظر واضح تھا بلکل شفاف اور وہ ریلیکس صبح لیٹ ناشتے کی بعد ہی دونوں طرف شام کی تیاریوں کے لیے ہلچل شروع ہو چکی تھی آج ریان کی مہندی تھی اور ایمن کی خواہش پر ہی ریان کی مہندی اور بارات دونوں ان کے اپنے گھر سے ہی ہونے تھے مہرین آج صحیح معنوں میں چکرا گئی تھی حالانکہ ان کی جتھانیاں بھی گاہے بگاہے ان کی مدد کر رہی تھی اور تانیا بھی جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان کی مدد کے لیے تیار تھی مگر عمر کی وجہ سے اسے بار بار جانا پڑتا تھا پورا خاندان آج ہی کٹھا ہو چکا تھا جہاں صحیح صاحب کا گھر آج پر رونک تھا خوشیوں اور کہکہوں سے گونچتا مگر اب وہ نہیں تھے ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد سب جمعتے خوش تھے ایک ساتھ تھے ماں ایمن کہاں ہیں وہ رات بھر آنکھ تک بند نہیں کر پایا تھا اسے بخار ہے بہت تیز کیا اور آپ اب بتا رہی ہیں تم نے ابھی تو پوچھا ہے وہ ازد مصروف تھی فکر نہ کرو ریان ہے اس کے پاس تمہارے اببہ نے سویرے ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی اپنے کام سمیٹھتے سمیٹھتے ہی بتا رہی تھی ماں مجھے ضرورت بھی کیا ہے فکر کرنے کی اس کے بابا اور بھائیاں ہیں نا جنہوں نے اسے اس حالت تک پہنچایا ہے عرید نے ہاتھ میں تھاما مک زور سے ٹیبل پر پٹکا تو مہرین چونکی اس کے الفاظ میں ساری توجہ کھینچ لی عرید تم پاگل ہو گئے ہو کیا جی ماں میں پاگل ہوں اس کے لہجے میں عجیب سی جنج لاہر تھی وہ ماں سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا جتنا دکھ اسے تھا ماں کے دل کو بھی اتنی ہی تکلیف تھی وہ یہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا مگر مہرین نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا کیا بات ہے عرید کچھ نہیں ماں پلیز جانے دیں وہ بے بسی سے بولتا ان سے ہاتھ چھڑا کر انہی کے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ خود رات ایمن کو سکون و آرام کے لیے چھوڑ گیا تھا کمرے میں ایمن کے تینوں بھائی اس کے بیٹھ کے دونوں اطراف موجود تھے اور ایمن کا سر اپنی گوت میں ڈالے ابا فکر مند سے بیٹے تھے مگر اس کی آمد پر سبھی متوجہ ہوئے تھے مگر اسے ابھی صرف ایمن سلطان کی فکر تھی اب کیسی ہے ایمن بخار ہے ابھی مگر پہلے سے کم آیان نے جواب دیا ریان بھائیہ کے چہرے پر جو درد تھا عرید سکندر محسوس کر سکتا تھا ان کی محبت پر شک نہیں تھا مگر کاش وہ ایک بار خود ایمن سے بات کرتے وہ ریان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے وہ اب ریان سے مخاطب تھا جس نے اس کے سوال پر لب بھیجے اسے دیکھا تھا ریان سلطان کو شدید دکھ اور تاثف کا سامنا تھا اسے لگا کہ اس نے اپنی بہن کے مان کو توڑا تھا سٹریس مختصر سا لفظ تھا مگر عرید سکندر کو اتنا بیکل کر گیا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اس کے رییکشن پر سب نے دیکھا تھا مگر اس نے صرف اببا کو دیکھا تھا وہ شکوا نکاحوں سے اور پھر کمرے سے چلا گیا سکندر اسے پکارتے پکارتے رک گئے مگر بیٹے کی نکاحوں کے شکوے ان سے مخفی نہ رہے تھے وہ تاثف سے سر جھکا گئے بیسٹ فرینڈ ضروری تو نہیں اچھا شوہر ثابت ہو اور پھر کب آپ کو لگا کہ ایمن اسے دوست سے بڑھ کر سمجھتی ہے وہ تو اتنی احمق ہے ریان کہ اپنے ہی دل کی بات نہیں اب تک جان سکی مگر میں جانتی ہوں رات ایمن کو سب کے بیچ چھوڑ کر جب وہ گیا تھا اس نے کمرے میں جاتے ہی امہ ہانی کو کال کی تھی اسے ایمن کی پریشانی کی وجہ جاننی تھی اور جب وجہ پتا چلی تو وہ بے چانسا بہن کے پاس آیا تھا وہ سب کے درمیان نہیں تھی وہ اسے نانوں کے کمرے میں دیکھنے آیا جہاں وہ سوتی تھی مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی اور واپس بڑی نانوں کے پوشن کی طرف جاتے ہوئے سسکتی ہوئی ایمن کی آواز نے اسے روک لیا مجھے یقین تھا کہ ریان بھائی مجھے کبھی اتنا دور نہیں بھیجیں گے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کے ذہن میں یہی جملہ اٹک گیا تھا عرید میں نہیں جانا چاہتی میرا دل میرا ذہن نہیں مانتے میں کیا کروں وہ کیسے بچوں کی طرح بلک رہی تھی پتہ نہیں کیسے وہ وہاں سے کمرے تک آیا تھا تم تو سب جانتی تھی نا مجھے ایک بار تو بتاتی وہ امہ ہانی سے شکایت کر رہا تھا کیسے جب اس نے چپ سادھ لی تھی وہ بولی اور پھر اس احمق پر اپنے دل کی کیفیت کب آشکار دی وہ تو آج بھی کشم کشمے ہیں ریان سلطان سر تھامے رات کی ساری سیچویشن سوچ رہا تھا جب سکندر آئے بابا وہ اٹھ کھڑا ہوا مجھے بلا لیتے آپ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ریان انہوں نے ریان کے کندے پر ہاتھ دھرا تھا ریان علج کر انہیں دیکھنے لگا بات تو اس نے بھی کرنی تھی اپنی بہن کی خوشیوں کا سوال تھا اب وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا کیا ہو گیا ہے تجھے کیوں پاگل ہو رہا ہے کیونکہ حادی سکندر میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں ماں بھی یہی کہتی ہیں تجھے بھی یہی لگتا ہے نا تو ٹھیک ہے ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں بس اس کی گہری سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اس طرح آپ نے اس کے سارے وجود میں جیسے خون کی جگہ لے لی تھی اور رگوں میں گردش کر رہا تھا تو انہیں حالت دیکھی ہے اس کی کل سے اب تک وہ آدھی رہ گئی ہے ریان بھائی کو یہ پتا ہے کہ یہ سٹریس ہے یہ نہیں سمجھاتا ہونے کہ سٹریس ہے کیوں اببہ کو لگتا ہے کہ تھکن ہے ہاں ہے نہ تھکن خود سے لڑنا آسان نہیں ہوتا حادی سکندر اور وہ اپنے ذہن و دل سے جنگ لڑ رہی ہے یہ اسی لڑائی کی تھکن ہے جو دیرے دیرے اسے کھا رہی تھی یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا بابا یا ریان بھائی نے اسے مجبور نہیں کیا تھا ہم میں سے کوئی بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تو جانتا ہے حادی نے اسے یاد دلایا حادی رات کو جو کیفیت جو تکلیف میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی ہے وہ تم نہیں جان سکتے میں نے اتنا درد کبھی نہیں دیکھا اس کے آنسوں میں تجھے پتا ہے حادی وہ کیسے بچوں کی طرح رو رو کر مجھے کہہ رہی تھی کہ بابا سے بات کروں ریان بھائی کو کہوں کہ وہ نہیں جانا چاہتی مجھے ایک لمحے کو سکون لینے نہیں دیتا اور شیوہ شاید تھک گیا تھا بول کر تب ہی لب بھیج کیا اس نے تجھ سے کہا حادی کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی عرید نے محض سر ہلایا کب میں اپنے لیے ابا سے نہیں لڑا حادی مگر ایمن سلطان کی ذرا سی تکلیف بھی میں نہیں دیکھ سکتا مجھے لگا تھا کہ ایمن خوش ہے اس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی چاہت مگر وہ خوش نہیں ہے حادی اور اب میں ابا کو صرف اس ڈر سے کہ فہد انکل ناراض نہ ہو جائے ایمن کو قربان ہونے نہیں دوں گا میں کچھ بھی کر جاؤں گا وہ کبھی اتنا جنونی اور جذباتی نہیں رہا تھا عرید سن تو حادی کے لیے عرید کا یہ روپ الگ تھا وہ کتنے پل ساکت رہا مگر پھر باہر نکلتے عرید کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا جا کہاں رہا ہے سن تو مجھے سکون درکار ہے حادی یہاں رکا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا بہتر ہے مجھے جانے دے وہ ایک پل کو ٹھہ رہا تھا اپنی بات کی اور پھر چلا گیا جبکہ حادی شاکت تھا چند گھنٹوں بعد مہندی کی تقریب تھی اور گھر کی صورتحال پہلے ایمن کی طبیعت اور اب عرید شاید ان دونوں کا بیہیوئر نیچرل تھا اسامہ نے صبح ایمن سے بات کرنے کا ارادہ پکا کیا تھا مگر اسے جواب رات ہی مل گیا تھا اکتاہت اور بیزاری سے اسامہ سے بات کر کے وہ جس طرح گئی تھی تب برا نہیں لگا تھا لیکن جب اسی ایمن کو عرید سکندر کے کندے سے لگے روتے دیکھا تھا تو اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا اور صبح ایمن کا بخار سے بحال ہونا اور عرید کا یوں حادی سے لڑ کر گھر سے جانا وہ بچہ نہیں تھا جو سمجھنا پاتا مجھے ایمن سے شادی نہیں کرنی اس کے والدین حیران تھے کہ اب جبکہ دن ہی چند رہ گئے تھے وہ سکندر اور ریان سے نکاح تک کی بات کر چکے تھے اب اسامہ کا یہ انکار تم ہوش میں ہو اسامہ جی مما میں مکمل ہوش میں ہوں میں اتنے دن سے منتظر تھا کہ آپ دونوں مجھ سے بھی پوچھیں گے سب سے بات کرتے رہے بس مجھ سے ہی ایک بار بھی بات کی جس کی زندگی بھر کا یہ فیصلہ تھا کیا ہم بے قبر ہیں تمہارے اور ایمن کی انڈرسٹینڈنگ سے مما نے غصے سے کہا ہم اچھے دوست ہیں مما اچھے کزنز ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم اچھے ہزبین وائف بھی ثابت ہوں گے ایمن بہت الگ ہے مما وہ ذرا بھی میش نہیں کرتی اس سوچ سے جو ایز وائف میں چاہتا ہوں اس نے دو ٹوک بات کی میں ایمن سے کسی صورت بھی شادی نہیں کر سکتا مما پلیز آئیم سوری اسامہ مما کا بلڈ پریشر ہائی کر کے وہ باہر جا چکا تھا جبکہ فہد کی خاموشی بھی ایک عجیب مومہ تھی اب کیا کریں فہد شاید اسامہ سچ کہتا ہے ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا فہد پر سوچ انداز میں بولے لیکن اب ہوگا کیا بھئی مجھ میں تو ہمت ہے نہیں سکندر یا امی کے سامنے جا کر منع کر دوں انہوں نے صاف ہاتھ کھڑے کیے در حقیقت انہیں اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا تھا اگر آپ کا حوصلہ ہے تو خود ہی سنبھالیں ورنہ کیا کیا تم زبردستی کروگی یہ شادی ہونا تو یہی چاہیے فہد ماں باپ کی عزت اور ان کی زبان کا پاس اولاد کو رکھنا چاہیے مجھے اسامہ کا یوں انکار کرنا ذرا پسند نہیں آیا میسیس شبانہ فہد کو اپنے بیٹے سے ہرگز یہ امید نہیں تھی تب ہی انہیں دکھ اور غصہ دونوں تھے وہ زمانے نہیں رہے اب شبانہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو بے در ہے کہ فیصلہ بھی انہی کا ہو زور زبردستی سے ہم رشتہ کر بھی دیں تو کل کو اسامہ کا رویہ جانے کیسا ہو میں ہرگز ایمن کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا یتیم بچی کی آہ نہیں لے سکتا سو اچھا یہی ہوگا کہ ابھی ہم سکندر سے بات کرنے کس مو سے کل تک ہم نے ان پر اس رشتے کے لئے کتنا پریشر ڈالا ہوا تھا اور آج یکتم انکار فہد اتنا آسان ہے کیا اگر امی سے بات کروں امی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ سکندر سے ڈائریکٹ بات کرنا وہ اس معاملے میں گیر جانب دار ہیں فہد کے چہرے پر فرکر مندی چلکی لیکن کچھ تو سوچنا تھا کہاں ہے یار کیوں مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا ہے جلدی پہنچ ہادی نے کہا مجھے نہیں آنا عرید ہم سب ادھر حیدر انکل کی طرف ہیں اببہ نے کہا ہے کہ تم آتے ہوئے ماں اور ایمن کو لے آنا آگے تمہاری مرضی ہادی نے کال کار دی اسے پتا تھا کہ اب عرید کو آنا پڑے گا ادھر وہ دانت پیس کر رہ گیا ہادی کی چلاکی پر یقیناً اببہ نے اسے کہا ہوگا اور ہادی نے جان بوجھ کر اس کا نام لے دیا ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے عرید نہیں آنے والا تھا عرید غصے سے پیچت آپ کھاتا گھر آیا تو واقعی ماں اور ایمن کو موجود پایا حد ہے عرید کب سے میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا وہاں سب ہمارے منتظر ہیں اور ہم یہاں تمہارے ماں اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں مجھے ابھی ہادی نے کال کی ہے ماں مجھے علم نہیں تھا اور آپ پہلے کیوں نہیں گئے ایمن سوئی ہوئی تھی تمہارے اببہ نے منع کیا تھا کہ جب تک خود نہ جاگے مت اٹھانا بس اسی لئے میں اس کے پاس رک گئی اب وہ تیار ہوئی ہے ہادی کو کال کی تو اس نے کہا تم آ رہے ہو ماں کے بتانے پر ایک بار پھر ہادی پر غصہ آیا چلیں اس نے کہا تو ماں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کیا ماں اس حولیے میں جاؤ گے جا کر چینج کرو انہوں نے لطاڑا کل سے اس نے وہی سفید چلوار کمیس پہنا تھا بس ٹھیک ہے نا ماں وہ اکتہر سے بولا عرید تمہارے اببہ تمہارے ساتھ میری بھی کلاس لیں گے جانتے ہو تم جواب میں بہت کچھ زبان تک آیا مگر وہ لب بھیج گیا اور دس منٹ بعد وہ ماں اور ایمن کو لے کر جا رہا تھا تمہاری طبیعت کیسی ہے اب الحمدللہ ٹھیک ہوں کیسی پھیکی سمائل تھی اس کے بعد نہ وہ بولا نہ ان میں سے کوئی گھر پہنچے تو واقعی سب منتظر تھے مہرین آنی نے حقیقتا ماں کی طرح سب سنبھالا ہوا تھا تو پھر بھلا ان کے بینا رسم کیسے شروع ہو سکتی تھی انہوں نے ریان کی رسم شروع کی اس کی پیشانی چومی اللہ میرے بچوں کو شادو آباد رکھے ایمن کو بابا نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا وہ وہیں سے رسم ہوتی دیکھ رہی تھی کتنا کچھ سوچا تھا مگر اس بخار نے تو سارے پلین ہی چوپٹ کر دیے اب وہ سارے بزرگوں کے ساتھ پیٹھی بس دیکھ رہی تھی وہ تو بھلا ہوا رکسار آنی کا جو اسے آ کر اپنے ساتھ سٹیج پر لے آئیں اور آیان نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کتنا شور ہے یہاں یک تم ہی اسے لگا کہ سر میں درد شروع ہو گیا جیسے اسی لیے تمہیں عمر مامو اور نانو کے ساتھ بٹھایا تھا کچھ دیر رکو پکس بنانی ہے پھر چلی جانا زیان بولا ایمن بچے ادھر آو بھائی کو مہندی تو لگاؤ آنی نے آواز لگائی آو بیٹا وہ ریان بھائیہ کے پاس صوفے پر بیٹھی ان کے ہاتھ پر مہندی لگانے لگی پھر انہیں مٹھائی کھلائی ہانی کو مٹھائی نہیں کھلاؤگی آنی نے کہا تو اس نے اپنا سر پیٹا پھر پلیٹ سے گلاب جامن اٹھا کر ہانی کی طرف آئی اسے کھلائی اور بے اختیار اس سے لپٹ گئی لاب یو سو مچھ ہانی قسمیں اس دن کے لئے کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ تم میری بھابی بن کر ہمارے گھر آ جاؤ بس اور ہماری دنیا مکمل ہو جائے اس نے ایک بار پھر ہانی کا سر چمع تھینکیو اللہ جی آپ نے میری سن لی ہاں ایمن اللہ نے تمہاری سن لی ہے ہانی نے دھیرے سے کہا تھا ایمن اسے جڑ کر بیٹھ گئی تجھے پتہ ہے رات سے تیز بخار میں جل رہی ہوں سب خبر ہے مجھے وہ بھی ہانی تھی سالم لڑکی تُنہیں ایک بار بھی نہیں پوچھا بار بار پوچھا ہے چاہاں تو بعد میں تسلی کر لینا تمہیں خبر کب تھی ہانی نے بتایا اللہ توبہ تم سے دو دن سبر نہیں ہوتا ابھی بھی ڈیلی کالز اور میسیجز چل رہے ہیں شرم کرو ہانی نے چٹکی کاٹی کمینی ایمن کا ہسنا بے اختیار تھا اب لکھ رہی ہو ایمن سلطان اہمے پھیکا سا مو بنائے بیٹھی تھی کب سے اسید جیسے منتظر ہی تھا ہستی رہا کرو بہنا اچھی لگتی ہو تھینکیو حادی بھائیہ وہ مسکرائی تھی سیان نے یہ لمحے کیمرے میں قید کر لیے وہ تو ایک ایک پل قید کر لینا چاہتا تھا جو ایمن کے ساتھ گزر رہا ہے تاکہ جب وہ دور جائے تو وہ ان یادوں کے سہارے ہی جی لے بڑھوں کی رسم کے بعد ینگ پارٹی نے سٹیج پر دھاوا بول دیا اور اس شور سے جیسے ایمن کا سر پھٹنے والا ہو گیا سیان مجھے بابا کے پاس جانا ہے میرے سر میں درد ہونے لگا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی سیان اس کے ساتھ تھا تیرا موں کیوں اتر رہا ہے سیان اس کا لارڈلا بھائیتا وہ کب خوش ہوتا ہے کب اداس وہ سمجھتی تھی خوش بھی بہت ہوں مگر جب یہ بات ذہن میں آتی ہے اب بہت جلد تو ہم سے دور چلی جائے گی وہ بھی اتنی دور تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اس کا لہجہ بھیگ گیا دل کو تو ایمن کے بھی کچھ ہوا تھا بگلا میں ابھی نہیں جانے والی تم اپنے بھائیوں کی خوشی تو انچوائے کرو بابا نے بتایا تھا آیان اور ریان بھائیہ کے ولی میں والے دن تمہارا اور اسامہ کا نکاح کر دیں گے زیان نے بتایا اچھا یہ دو دن تو اچھے سے گزارو نہ پھر دونوں بہن بھائی مل کر روئیں گے اس نے زیان کے ساتھ خود کو بھی بہلایا تھا ایمن وہ رکا ہاں تو منع کر دینا خدا کی قسم بابا فوراں مان جائیں گے تیری خوشی کے بنا وہ یہ رشتہ نہیں کریں گے زیان نے امید سے اسے دیکھا تم سے بھی تو بابا نے پوچھا تھا تم منع کر دیتے کہ ہم نے نہیں اپنی بہن کو خود سے دور بھیجنا میں نے اور ایان نے منع کر دیا تھا مگر ایان بھائیہ نے کہا کہ اگر ایمن کی خوشی ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے زیان نے اسے بتایا ایمن تو خوش ہے زیان نے پوچھا تو جانے کیوں اس کا سر نفی میں ہلتا چلا گیا کون سی خفیہ میٹنگ چل رہی ہے اس سے پہلے کہ زیان کچھ پوچھتا ہادی آ گیا وہ دونوں ہی چھپ رہ گئے ایمن تو خوش ہے نا رات گئے تک زیان کا سوال اس کے ذہن میں ہلچل مچاتا رہا کاش اسے علم ہو جاتا کہ اس کی خوشی کیا ہے تو شاید ہانی سچ کہتی ہے اس نے خود اپنے پیاروں پر کلہاری ماری تھی اور اب جب فیصلہ کر لیا تھا تو اب رونے کا کیا جواز تھا خود کے ساتھ سب کو بھی پریشان کرنا اس نے خود کو سرزنش کی مجھے اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہیے تھا مجھے اس شخص سے یہ باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی میری وجہ سے وہ بھی ڈسٹرپ ہو گیا وہ عرید سکندر کی چہرے سے ہی اندازہ لگا سکتی تھی اب کیسا فیل کر رہی ہو ایمن اسامہ کی آواز پر وہ چونکی اچھا فیل کر رہی ہو گوڈ اسامہ نے کہا پھر دونوں چپ ہو گئے ایم سوری اسامہ کل واقعی میری طبیعت بہت بوچھل لگ رہی تھی بٹ اب تم جو کہو کہنا چاہتے ہو اسے کل کے رویے کا احساس تھا اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی ایمن اسامہ کا لہجہ عجیب سا تھا وہ کچھ چونکی اب کہنے کو کچھ نہیں رہا مطلب ایمن الجھی مطلب رات کئی بات گئی مثال ہے نا وہ بے وجہ ہنسا مگر ایک گلہ رہے گا تم سے ہمیشہ ایمن کہ ہم اچھے دوست تھے تم ایک بار مجھ پر اعتبار تو کرتی مجھے کہتی تو کہ تم کیا چاہتی ہو وہ سنجیدہ ہوا ایمن سر جھکا گئی تم اچھے دوست تھے تم بھی نہ جان سکے ایمن بڑھ بڑھائی بس یہی خوبی ہے اس شخص میں اسامہ کہ اسے کچھ بھی بتانا نہیں پڑتا اور پھر بھی جان لیتا ہے پتہ نہیں کیسے اور تجھے پتہ ہے وہ کبھی بھی میرا دوست نہیں رہا ایمن اسے بتا رہی تھی اسامہ کے من میں گلہ اترا مگر سہ گیا محبت پر اختیارات نہیں چلتے نہ ہی زور زبردستی کے سودے ہوتے ہیں یہ تو سراسر دل کا معاملہ ہے اور دل پر کسی کی مرسی نہیں چلتی پلیس چچی جان میں آپ کے سامنے دامن پھیلا کر آپ سے ایمن کو مانگتی ہوں مجھے یقین ہے آپ منع نہیں کریں گی شبانہ فہد ان کے گھٹنوں کو پکڑے کہہ رہی تھی نانوں کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہت تھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سکندر کی بیٹی ہے اور اسی کی رہے گی مگر آپ کی خوشی آپ کی رضا مندی ہماری سر آنکھوں پر ایمن آپ کی مدھو کی بیٹی ہے چچی اور یقیناً آپ کا اور عمر کا حق ہے کہ آپ فیصلہ کریں اسی لئے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں پلیس ہمیں مایوس مت کیجئے گا فہد نے احترام سے کہا پھر عمر کی طرف متوجہ ہوا عمر تم خوش ہونا اس رشتے سے ایمن تمہاری چہیتی بھانجی ہے عمر نے اس بات میں سر ہیلایا تھا فردہ جس بات سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اس نے اپنے تایا اور ان کے بچوں کے لئے کتنا برا کیا اور جس سکندر سے اس نے ہمیشہ نفرت کی آج اسی سکندر نے اسے کتنا مان دیا تھا چچی جان مدھو کے جانے کے بعد ایمن میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فہد ریان آیان زیان سے بھی محبت ہے مجھے مگر ایمن کے بھولے چہرے اور چمکتی آنکھوں سے مجھے زندگی ملتی ہے مجھے بس اپنی بچی کی خوشیاں چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ میری بچی میری ایمن بہت خوش رہے گی انشاءاللہ بڑی نانو نے کہا تھا میری طرف سے بہت ساری دعائیں اپنے بچوں کے لئے وہ بولی تو ریان ان سے لپٹ گیا تینکیو نانو یکتم ہی سارا ماحول خوشکوار ہو گیا مہرین مٹھائی سے بڑی ڈش لے آئیں اور سب کا مو مٹھا کر آنے لگیں بہت مبارک ہو چچی جان تمہیں بھی مبارک ہو میری بچی تم نے حق ادا کیا ہے مجھے یقین ہے سکندر حیدر کی روح بہت خوش ہوگی جس طرح تم نے اور مہرین نے اس کے بچوں کو سنبھالا اور ماں باپ سے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھائیں یقیناً تم دونوں قابل تعریف ہو میرے دل سے تم دونوں کے لئے دعائیں نکلتی ہیں چچی نے سکندر اور مہرین کے سروں پر دست شفقت دھرا اور دعائیں دی نانو نانو لویو سو مچ آیان اور زیان بھی ان سے لپٹ گئے ہر سو خوشی کا سما تھا ارے بھائی بھارات آج ہی لے کر جانا ہے ریان تم اٹھو اور جا کر تیار ہو جاؤ مہرین نے سب کو اتنے آرام سے بیٹھے دیکھ کر کہا تھا بھارات تو انشاءاللہ ٹائم پر ہی جائے گی اور ایسے وقار سے جائے گی کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ سکندر کی بات پر سب نے دل سے کہا تھا اور پھر ریان کی ہی نہیں آیان کی بھارات بھی دھوم دھام سے آئی تھی مہا عمر کو مہا سلطان بنا کر لے جانے سکندر بخت اور مہرین نے کہیں کمی نہ آنے دی تھی ایک پل کو بھی انہیں یہ احساس نہ ہونے دیا تھا کہ ان کے ماما بابا نہیں ہے ایمن سلطان کی ہر خواہش ہر ارمان اس نے حیدر سلطان بن کر پورا کیا تھا حیدر نے ایمن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا تو اس نے اپنے جگر کو مایوس نہیں کیا تھا آیان ریان کے ولیمے کے دن حسب وعدہ ایمن کا نکاح تھا اور اس اچانک تیاری نے مہرین کو مزید بوکلا دیا تھا یہ بھی شکر تھا کہ انہوں نے اندازن تیاری کر رکھی تھی پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے سیان سجی سمری ایمن کو دیکھ کر گن گنا رہا تھا ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے حادی سکندر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا انشاءاللہ سیان نے صدقے دل سے کہا ابھی چند لمحے قبل ایمن سلطان کا نکاح ہوا تھا یعنی سکندر نے ایک اور فرض ادا کیا تھا اور وہ نم آنکھوں سے یہ مبارک بات وصول کر رہا تھا اس کی نگاہیں سٹیج پر بیٹھی چمکتی آنکھوں اور روشن چہرے والی ایمن پر تھی اسے آج اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ چچی نے سچ کہا تھا ایمن کی خوشی اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے اور آج وہ خوشی جگنوں کی طرح چمک رہی تھی بابا بہت بہت مبارک ہو آپ کو ریان سلطان کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی تمہیں بھی مبارک ہو مائی سن سکندر نے باہیں بھیلائیں تو ریان سلطان بھی گرم جوشی سے ان کے سینے سے لگ گیا تھا تھینکیو سو مچ بابا بابا بھی کہتے ہو اور شکریہ بھی ماں باب جو بھی کرتے ہیں ان کا فرض ہے میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا ریان احمق تھا میں جو سمجھ ہی نہ سکا کہ میرا جگر مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا اس نے ریان کو خود سے الگ کرتے کندھوں سے تھاما مگر اب میرا دل مطمئن ہے ریان اور مجھے یقین ہے کہ حیدر بھی خوش ہوگا اور تمہیں پتا ہے ریان تمہارے جہرے پر مجھے حیدر کی خوشی نظر آ رہی ہے ریان سلطان ہو وہو حیدر سلطان تھا پہلے دن ریان کو دیکھ کر تب ہی تو وہاں لمحہ بھر میں جان گیا تھا ایمن بھی خوش ہے بابا دیکھیں ریان کی نگاہیں سٹیج پر سب کے جھرمت میں بیٹھی چہکتی ایمن پر تھی ہم سکندر نے اتمنان سے کہا تھا ان کی نظریں صرف ایمن پر ہی نہیں بلکہ ایمن کے ساتھ بیٹھے عرید سکندر پر بھی تھی جس کے چہرے پر آج مہینوں بعد مسکراہت اتری تھی کتنے دن سے وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لئے گلے دیکھ رہے تھے وہ کہتا نہیں تھا مگر سکندر جان لیتا تھا ایک اتمنان اس کے اندر اترتا چلا گیا ایک گہرہ سکون دو دن پہلے تک جو استراب اس کے اندر تھا اس کے گھر کے ہر فرد کو جس نے بے حال کر رکھا تھا اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا مہندی کی رات فہد بھائی نے خود آ کر اس سے معذرت کی تو وہ اور ریان دعاوں کی اس طرح قبولیت پر شکر بجا لائے ورنہ ان کے لئے یہ سوچ کہ کیسے فہد بھائی سے بات کریں بہت کٹھن مرحلہ تھا اور پھر کیسے سب ہوتا گیا فہد بھائی سے انہوں نے تمام بات کی اور پھر وہ چچی جان اور عمر کے پاس گئے ایمن اور عرید کے لئے نکاح کا جو وعدہ تھا وہ وقت پر انجام پایا تھا ایمن اور عرید کا نکاح سکندر کو توقع نہیں تھی کہ اس رشتے سے سارا خاندان اتنا خوش ہوگا بس اس دن کے بعد ہی لبوں پر نال آ سکا تھا میں کہ تمہارے اپنے بھی تو بیٹے ہیں اور تم بھائی کے بیٹے کے لئے سوچ رہے ہو شکر ہے سکندر تم نے بہترین فیصلہ کیا شہباز سلیم نے گلے ملتے ہوئے کہا تھا اللہ کریم آپ کو سلح دے گا سکندر بھائی میری ایمن ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی بہت اچھا سوچا آپ نے بھائی رکسار کا لہجہ خوشی کے جذبات سے پور تھا یہی خواہش میرے لبوں پر آتے آتے ہمیشہ رہ جاتی تھی سکندر مگر میرے اللہ نے میری سن لی میں بہت خوش ہوں اب مجھے ایمن کے روپ میں میری مدھو میرے گھر میں چلتی پھرتی نظر آئے گی اور کیا چاہیے مجھے خوش رہو سکندر چچی جانے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا امی بھی کتنی خوش تھی جب سے فاد بھائی نے ایمن کے لیے کہا تھا وہ مرجھاس ہی گئی تھی اگر اب ان کے چہرے پر خوشی کیسے کھیل رہی تھی محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں اس نے محبت بانٹی تھی اس کو پلٹ کر محبت ہی ملی تھی مگر پھر بھی ایک محبت کا خسارہ کسک بن کر دل میں چوب رہا تھا حیدر سلطان کے نا ہونے کا خسارہ تینک یو سو مچ اببا عرید سکندر کیسے آ کر لپٹا تھا اس سے لاؤویو سو مچ بابا آپ بہت اچھی ہیں ورلڈ کے بیسٹ بابا یہ ایمن سلطان تھی جو اس کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی جس کے لفظوں میں محبت تھی اور جس کے لہجے میں مسررت تھی اس نے ایمن اور عرید کو خود میں بھینچ لیا اببا ایم سوری عرید کہہ رہا تھا نو مائی سن تمہارے گلے جائز ہیں بچوں کو ماں باپ پر مان ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہر خواہش کو پورا کریں گے تمہارا شکوہ بجا تھا ہمارا شکوہ بھی بجا ہے عرید سکندر ہمیں ٹریٹ چاہیے شاندار سی یہ حادی سکندر تھا ہے نا ماں ٹریٹ میری طرف سے میرے سارے بچوں کے لئے میرے اللہ نے میری سن لی میں راتوں کو رو رو کر اس سے مانگتی تھی کہ کچھ ایسا کر دے کہ میری بچی ہمیشہ میرے سامنے رہے اور دیکھو کیسے میری دعائیں پوری ہو گئیں مہرین آپ دیدہ ہوئیں سب نے ہی دعائیں مانگی ہوں گی سوائے ایک احمق کے جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دراصل وہ چاہتی کیا ہے ہاں جی بھابی بن کر تو نند احمق ہی لگے گی تمہیں ایک دن میں ہی روپ بدل لیا ہانی کے کہنے پر پلٹ کر جواب ملا تھا اور وہ جانتی تھی کہ بھابی کے ریاکشن کیا ہوں گے تب ہی بھائیہ کے پیچھے پناہ لی چان سے ماردوں کی ایمن میں تجھے سن رہے ہیں نا بھائیہ ایمن نے مو بسو رہا وہ تو شکر ہے ہم نے پہلے ہی بندوبست کر لیا ورنہ ہانی کے ارادے خطرناک تھے آیان کے بچے تم بھی شروع ہو گئے یعنی تم چاہتی ہو کہ اب میرے بھائی بھی میرا ساتھ نہ دے ایسا نہیں ہونے والا بھابی جی ایمن نے اسے اچھا خاصا چڑھایا ریان ہانی روحاسی ہو گئی تو کیسے کھل کھلا کر لپٹی تھی آگر پگلی تجھ میں تو ایمن سلطان کی جان ہے ایسے ہی چھیڑ رہی تھی تجھے کتنے عرصے بعد پرانی ایمن کی جھلک ملی تھی تم نہیں بدلو گی ہانی نے خفگی سے گھورا وہ ہنس دی مہرین آنی نے سب کو آئس کریم کھلائی تھی اور سب ہی کیسے انجوائے کر رہے تھے وہی سب کی گیا ہے تو اججی سے فائدہ اٹھا کر عریض اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لایا تھا یہ کیا حرکت ہے اسے عجیب لگا مگر وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا کیا وہ جھیپ سی گئی تمہارے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنی ہے ایمن سلطان اس کی آنکھوں میں چمک تھی صرف تمہارے ساتھ آپ پہلی بار عریض سکندر کے سامنے اسے جھجک محسوس ہوئی تھی وہ نگاہیں ہی نہیں سر بھی جھکا گئے نہیں ایمن کبھی خواہش دی کہ تم خود کو بدلو مگر اب میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم جیسی تھی ویسی ہی رہو میرا دل اسی ایمن پر ہارا تھا شوق پیٹھنگی مگر شفاف دل کی مالک ایمن سلطان شرارت جس کی آنکھوں میں جگنوں بن کر چمکتی تھی جس کے الٹے سیدھے کام سب کی توجہ کھینس لیتے ہیں عجیب انسان تھا پہلے چاہتا تھا کہ وہ بدل جائے کہ میں اکیلا نہیں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں تم بھی میرے ساتھ ہو تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا عرید سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما آج کچھ نہیں کہنا تم نے اس کا من تھا کہ ایمن بہت ساری باتیں کرے بے تو کی صحیح مگر بولتی رہے اور وہ سنتا رہے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے کیسے یہ ادراک ہوا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے ہانی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی مسکراہت کے باوجود آپ کے اندر کے دکھ کو جان لے اسامہ میں اور آپ میں یہی فرق ہے وہ صرف میرے چہرے کی خوشی کو ہی جان سکتا تھا اور میری مسکراہت کے پیچھے جو درد تھا وہ صرف آپ نے جانا آپ سے ہر بات شیئر کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ وہی احساس ملا جو بھائیہ یا ہانی سے کہتے ہوئے ملتا ہے محبت کا تحفظ کا اور سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا اور آپ نے اس احساس کو مایوسی میں کبھی بدلا بھی نہیں ہمیشہ ہی مان بڑھایا مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے ہانی ریان بھائیہ کے لئے جو فیلنگز رکھتی تھی ان کی ہر بات بنا کہے جان لیتی تھی شاید میں نے ایسا محسوس کبھی نہیں کیا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرے اندر جو تشنگی ہے وہ آپ نے سمجھی ہے شاید میرے اللہ کو پتا تھا کہ جیسے میرے بھائی بنا کہے میری ہر خواہش ہر بات سمجھ لیتے ہیں میرے ہم سفر کے لئے بھی اس کریم ذات نے مجھے ایسا ہی انسان عطا کیا ہے تینک یو اللہ جی وہ جذب سے بول رہی تھی مگر مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ انسان جسے میری شکل میری آواز سے بیزاری ہوتی تھی میرا بولنا جسے کوفت میں مبتلا کرتا تھا وہ کیسے اس نے بولتے بولتے ٹھہر کر اسے دیکھا جو پوشوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا آئی ڈانٹ نو اس نے سچائی سے اعتراف کیا مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ کیسے اور کب یہ ہوا مگر جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تمہارا درد مجھے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا با خدا ایمن اس ایک ہفتے میں مجھے اپنی خبر نہ دی تمہیں اٹھا کر ہاسپیٹل تو لے گیا تھا مگر اس کے بعد گھر آ کر میری جو حالت ہوئی وہ میں جانتا ہوں یا حادی جو میری پل پل کی بے قراری سے میری ہر کیفیت سے واقف ہے جس نے میری بے قراری کو محبت اور پھر شدید محبت میں بدلتے دیکھا اور پھر جیسے رستے خود با خود بنتے چلے گئے تم حیدر انکل کی بیٹی ہوگی ہے تو سوچا بھی نہ تھا مگر دل میں اخلاص ہو جذبوں میں شدت ہو تو رستے بن جاتے ہیں پھر چاہے کتنی ہی دشوار راہ گزر ہو منزل مل جاتی ہے ہے نا ہاں وہ مسکرائی عرید سکندر کے لیے جیسے دنیا مسکرائی تھی کائنات مسکرائی تھی اور کائنات مسکرائی تھی سکندر بخت کے لیے بھی جو سجدہ شکر بجا لیا تھا اس نے محبت میں جو خسارہ پایا تھا آج اس کا دکھ مٹ گیا تھا اپنے بچوں کے چہرے پر محبت کی چمک دیکھ کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں تو یہ لگا اس کے سامنے حیدر بھی مسکرائی ہو خطہ مشود جی تو ڈیئر لسنرز یہ ہر ٹچنگ سا ناول اپنے اقتطام کو پہنچا آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی بہت ہی دل کو چھو لینے والی تھی اور ویسے تو کوئی معاشر تھی پہلو تو اس میں کوئی اتنا خاص نہیں تھا لیکن اس بات پر ضرور زور دیا گیا کہ اپنی بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہوئے ان کی پسند ان کی خوشی کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے یہ پوری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں انہیں زور زبردستی سے منوا کر آپ اپنی خوشی پوری کر لیتے ہیں لیکن اسے بھگتنا جو ہوتا ہے وہ ان بچوں نے ہوتا ہے جن کی مرضی کے خلاف آپ انہیں ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں بعض لوگ رشتے کو نبھا جاتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن سب ایسا نہیں کر پاتے اس سے بجائے رشتے مضبوط ہونے کے مزید کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری اور اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی خوشیوں کو مد نظر رکھیں نہ کہ اپنی خواہشوں کو بچوں کی خواہشوں کو اولیت دیں ان کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہوئے فیصلہ کریں کیونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے اور زندگی سب کو ایک ہی ملتی ہے اور خوشیوں پر سب کا حق ہوتا ہے بزرگ جو ہیں وہ اپنے زندگی گزار چکی ہوتے ہیں بے شک ان کی فیصلہ اپنے بچوں کے لئے بہترین ہوتے ہیں وہ ان کا بھلا جاتے ہیں لیکن ایک چیز جب واضح ہو جائے کہ بچوں کی خواہش کچھ اور ہے ان کی خوشی کچھ اور ہے تو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے اسے بہت ساری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور آپس کے رشتے تعلقات بھی بہت خراب ہوتے ہیں اس کے علاوہ حساسیت بہت تھی کہ والدین نہ رہیں تو بچوں کے لئے زندگی کیسی ہو جاتی ہے وہ کتنے حساس ہو جاتے ہیں کون کون سے موقع پر ان کو یاد آتی ہے تو ماں باپ کا دکھ تو یقیناً بہت بڑا دکھ ہوتا ہے باقی حیدر سلطان اور سکندر کی جو محبت تھی وہ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ دل کو بگھلا دیا اور ان کے دکھ کو بہت شدہ سے محسوس کیا میں نے اور ایک نفرت تھی ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا ہمارا دوست کون ہے دشمن کون ہے جنہیں ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے اور جو لوگ ہم سے تھوڑے سے اکھڑ مزاج رہتے ہیں وہ ہمارے پھر بھی خیر خواہ ہوتے ہیں ہم ان کے روئے کے حوالے سے ہم ان سے بدبوان ہو جاتے ہیں ان سے فاصلے پر رہتے ہیں لیکن ہمیشہ اقصہ نہیں ہوتا میٹھے لہجوں کے پیچھے جو ہیں وہ بہت ساری کڑواہٹ بھی ہوتی ہے اور بہت سے ترک لہجوں کے پیچھے بہت ہی نرم دل بہت ہی مخلص اور مہربان دل ہوتا ہے تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال خیال رکھنا چاہیے یہ تو تھی میری رائے کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اس کا اضافہ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب میں ایک بریک کے بعد کوئی نیا ناول کوئی نئی کہانی شروع کروں گی بہت ساری فرمائشیں پینڈنگ ہیں تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ کون سی کہانی جو ہے وہ شیئر کرنی ہے کون سی کہانی اچھی ہے کون سی کہانی پہلے شیئر کی جائے تو ظاہر ہے جنہوں نے پہلے فرمائش کی ہوئی ہے انہی کی فرمائش کو پہلے مدنظر رکھا جائے گا اس کے بعد سب کی باری آئے گی تو انشاءاللہ جلد آپ کے لئے نیا ناول لے کر آنگی لیکن تھوڑا سے میں بریک لوں گی بہت زیادہ سٹریس ہو گئی ہوں ایک تو شفٹنگ کا پیریٹ تھا اور اس کے بعد یہ سارا مسئلہ تھا کہ دونوں طرف ناول اپلوڈ کرنے ہیں تو ناول سے یاد آئے کہ دوسرے چینل پر بھی بہت اچھا ناول چل رہا ہے اور اس کے ابھی کافی قسطیں باقی ہیں تو آپ سب اسے بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا اور سنیے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی نیکس ناول کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور میرے لئے دھیر ساری دعائیں کیجئے گا اللہ حافظ